الحمد للہ وقفا و سلام على عبادہ اللذین اصطفا خصوصا على افضلہم و خادم النبی محمد الامین وعلا آلہ و صحبہ اجمعین امدال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سبیدا يسلق لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم ومن يدع اللہ ورسوله فقد فاز فرزا عظیما صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک و سلم نکاح کا خطبہ یہ مسنون ہے نکاح خود سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کرام کی نکاح کے اس خطبے میں جس میں مہمان بھی مدرور ہوتے ہیں دلہا اور اس کے رشتہ دار بھی شریف ہوتے ہیں دلہن والے بھی ہوتے ہیں صرف دلہن نہیں ہوتے ہیں اس موقع پر مسلمان اور آنے والا مجمع خالی ہاتھ نہ چلا جائے اپنے ساتھ کوئی دین کا اہم پیغام لے کر جائے کوئی اہم بات لے کر جائے کوئی نصیحت لے کر جائے کوئی اقدیش لے کر جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں اکثر تین آیتیں پڑی ہیں جن کا لب لباب اور خلاصہ تقویہ نکلتا ہے تقویہ کے معنی اللہ کے ڈر کے ہیں ایک تو آدمی موزی جانور سے خلاکت خیز چیزوں سے ڈرتا ہے ایک یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی علمی عظمت کا دباؤ انسان کے اوپر پڑتا ہے یہ ڈر ہو رہا ہے اور تقویہ کے معنی علماء نے بیان کیے ہیں مزاج کا شرعی بن جانا یعنی اللہ کے جتنے احکام ہیں ان تمام احکام کو زندگیوں میں لانا اور جتنی چیزیں منع فرمائی ہیں ان سے اپنے آپ کو روپنا سب سے زیادہ دین کو سمجھا ہے آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورے عالم کو سمجھانے کے لئے آئے نہیں اور تقویہ میں بھی سرکار سے بڑھ کر کسی کا تقویہ نہیں حدیث پاک میں فرمایا اَنَا اَتَّاكُمْ بِاللَّهِ وَلَا فَقْرَ میں تم تمام میں زیادہ تقویہ اختیار کرنے والا ہوں اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا ہوں نوالی سے بچنے والا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اس کے کہ تقویہ کے معنی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم میں پایا بہت ہوں چاہے عالم صحابہ کرام میں ان کا شمار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِ نَبِيَّ لَكَانَهُمَا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو حضرت عمر جو ہیں وہ نبی ہوتے ہیں خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے کا دودھ پیا ہے اور اتنا سہراب ہو کر پیا ہے کہ وہ دودھ آپ کی انگلی کے پوروں سے نکل رہا ہے اس کے بعد جو بچ گیا دودھ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حنایت فرمایا خواب میں علماء فرماتے ہیں کہ خواب میں علم کو دودھ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کوئی یہ دیکھے کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرمائیں گے دودھ کسی کو دے رہا ہے تو یہ دوسرے کو علم دینے والا بنے لگا اتنے کثیر العلم ہونے کے باوجود عبید نے قاب رضی اللہ تعالیٰ کو جو قرآن قریم کے بڑے ماہر ہیں ہم میں بہترین قاری اگر کوئی ہیں تو حضرت عبید نے قاب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کا بڑا زبردست علم اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انگو کو بھی دیا ہے عبید نے قاب رضی اللہ تعالیٰ انگو کو دیا ہے عبداللہی نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ انگو کو دیا ہے یہ سب حضور فاتح صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف ہے مخل شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنت کے سفر کا بیان فرمایا جو خواب میں دیکھا تھا تو فرمایا کہ مجھے ایک محل دکھایا گیا جو نمائیت علیشان اور بہترین تھا پنہر کے اور محل کے کنارے پر ایک خاتون کو دیکھا میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے جواب دیا حضرت عمر کا ہے اور یہ خاتون کون ہے کہا یہ ان کی آنیا ہے تو حضرت عمر کی غیرت کو یاد کر کے میں جلدی آگے بڑھ دیا روئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور ہم تو بے غیرت تھے بوتوں کے پجاری تھے یہ آپ کے شرف صحبت کا نتیجہ ہے کہ ایک اللہ کے پرستار بنے سچی راہ ملیت سرات مستقیم نصیب ہوا ہدایت والی زندگی عطا ہوئی صحابہ کو صحابہ ان کے شرف صحبت ہی کی وجہ سے کہا جاتا ہے خالی اس موقع پر ایک سوال ہوتا ہے کہ وضو بنا رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تو جنت میں تو اعمال ہے نہیں پھر وضو کیوں بنا رہی ہیں بھئی جب جنت کا اتنا صاف اور شفاف پانی میسر آ رہا ہے تو وضو نہیں بنا رہی ہیں اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہاتھ پر دھو رہی ہیں عبید نے قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ مجھے تقوی سمجھاؤ تقوی نیسے لے نہیں صحابہ کرام علم کے حاصل کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے علماء نے لکھا کہ دو آدمی علم سے محروم رہیں گے ایک متقبیر جو یوں کہے کہ میں بڑھا ہوں میرا علم بڑھا ہے میں زیادہ جانتا ہوں تو وہ علم سے محروم رہ جائے گے اور دوسرا شرمیلہ بہت ہے سوال دل میں خٹک رہا ہے لیکن پوچھنے سے شرماتا ہے تو مستقی جو ہے وہ عیم سے محروم رہ جاتا ہے صحابیات نے صاف صاف مسائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ہیں اور آپ نے جواب انعید فرمائے ہیں اب حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا ہے صحابے کرام آپس میں ملتے تھے اور جب بچھڑتے تھے تو ان دوسرے کو نصیحہ کر کے بچھڑتے تھے یہ دوسرے سے کہتے کہ اتق اللہ وہ بھی کہتے اُسی کم وَنَفْسِ بِتَقْوَ اللَّهِ بھئی میں تمہیں تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں وہ کہتے میں بھی تمہیں تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اور میں خود بھی اس سے بے نیاز نہیں ہوں میں اپنی ذات کو بھی نصیحت کرتا ہوں میرے والی صاحب رحمت اللہ لے ایک بات فرمایا کرتے کہ اکثر تقریر کرنے والا خود کو مہتاج نہیں سمجھتا بینیاں سمجھتا ہے دوسرے صاحب کو عیددار و گناہدار سمجھتا ہے حالانکہ ہم سب گناہدار ہیں اور نصیحہ کہ ہم سب مہتدار ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا حال دیئے ہے تاکہ ہم خود بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں اپنے آپ کو مہتاج سمجھے نصائب کا تو حضرت عبیم نے قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصال دی کہ امیر المومین آپ کبھی کوئی تنگ پکڈنڈی پر چلیں پکڈنڈی تو سمجھتے ہوں گے آپ کا اردو تو بہت مضبوط ہے چھوٹی سی راہ جس کے اوپر کم آمد و رفت ہو ایک آدمی جا سکے آ سکے ایسی راہ کو پکڈنڈی کہتے ہیں اس پکڈنڈی کے دونوں طرف کانٹوں کی بار لگی ہو اور ہمارے پاس ریشمی شال ہے اور ہم اس پر سے گلدنا چاہتے ہیں اور ہواوں کے چھوکے بھی آ رہے ہیں اور کانٹے بھی جو ہے وہ شال کو گلے لگانے کے لیے تیار ایسی شکل میں امیر الممین ہم کیا کریں گے منزل تک پہنچنے کے لیے کہ ہمارا کپڑا یہ تار میں اور کانٹوں میں گلد کر تار تار نہ ہو جائے احتیاط سے چلیں گے فرمائیے احتیاط سے چل کر زندگی گزارنے کا نم تقوی ہے مثال کتنی اچھی اور بہندرین بیان فرمائی حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل میں انسان کے تقوی کی پہچان رات کے اندیرے میں ہوتی ہے جب سب خوابِ خربوش میں ہیں اور یہ اللہ سے ڈر کر اٹھا ہے رو رہا ہے عصو بہا رہا ہے یہ اس کے تقوی کی علامت ہے سب دیکھیں گے اور گناہ سے بچتا ہے یہ تو سب کرتے ہیں لیکن رات کو جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ایسے وقت میں آدمی کا اللہ کے ڈر کو اپنے سامنے رکھنا حقیقت میں تقوی ہے اس کو کہتے ہیں متقی پرہیزگار اگر زندگیوں میں تقوی آ جائے تو کوئیس کا کام آگا نہیں کم اس سے بھی رہ جاتا ہے اللہ کا ڈر ہوگا تو چور چوری نہیں کرے اللہ کا ڈر ہوگا تو آدمی جھوٹ نہیں مولے گا اللہ کا ڈر ہوگا تو آدمی رشوت نہیں لے گا اللہ کا ڈر ہوگا تو آدمی غلط کام نہیں کرے گا جب یہ یقین آ جائے کہ کوئی نہ نہیں دیکھتا تو اللہ ہم دیکھتے ہیں یہ بڑی بات ہے اب دو چھوٹی مثالوں سے معازنہ کریں گے اور بات کو سمجھیں گے بیرون ملک میں کوئی انگریزی ملک میں شراب نوشی پر پابندی کے لیے کئی کروڑ ڈالر جو ہے وہ الگ کیا گئے یہ اتنے ہزار کروڑ ڈالر جو ہے ہمارے ملک کے جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو روکنے کے لیے اور بند کرنے کے لیے دفاتر ہر جگہ کھولے گئے اور سخت ذاتے اور قانون بنائے گئے ایک سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا ایک سال کے بعد سروے کیا گیا کہ شراب بندی کے سلسلے میں ہم نے اتنی مہنم کی ہے تو نتیجہ کیا برامت ہوا سروے کرنے سے معلوم ہوا کہ شراب بندی سے پہلے اگر سو لوگ شراب پی رہے تھے تو قانون کے بننے کے بعد ڈیر سو لوگ پی رہے تھے تو پولیس اور قائدے سے گناہ نہیں رکھتا ہے اللہ کے ڈر سے گناہ رکھتا ہے اللہ کا ڈر بڑی چیز ہے اسلام میں بھی شراب بندی کا حکم آیا لیکن تگلی جناہ ہے پہلے تو یہ کہا گیا اس کا نقصان جس کے فائدوں سے زیادہ ہے سمجھ جان لوگ رکھ گئے کہ نقصان کا کام نہیں کرنا چاہیے تو ایک تفقہ رکھ گیا پھر یہ حکم آیا کہ شراب پی کر بحالت نشاہ مسجد میں مجھ جاؤ تو ایک اور بڑا تفقہ رکھ گیا اب یہ نمازوں کا جو حکم ہے یہ بڑا عجیب ہے صحابہ کرام تو چاشت بھی نہیں چھوڑتے تھے عوابی بھی نہیں چھوڑتے تھے تحجد بھی نہیں چھوڑتے تھے نواطل بھی نہیں چھوڑتے تھے اشراق بھی نہیں چھوڑتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہر وقت ربادت کے اندر لگے رہیں تو اب صبح میں شراب پیتے ہیں تو ابھی چاشت کا وقت ہونے والا ہے نشاہ ہوگا تو پھر نماز نہیں پڑھ سکیں چاشت کے بعد اگر پیتے ہیں تو زہر کی نماز منتظر ہے زہر میں پیتے ہیں تو آسر کے وقت نشاہ رہے گا آسر کو پیتے ہیں تو مغرب کے وقت تک نشاہ رہے گا مغرب میں پیتے ہیں تو عشاء تک نشاہ رہے گا عشاء میں پیتے ہیں تو تحجد میں نہیں اٹھ سکے گا شراب چھوڑتے تھے اور تیسرا حکم آخیر میں آیا فنتو بس شراب اور جوا دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے یہ دونوں بیمانیوں سے جو روحانی بیمانیاں ہیں اور ملخبائی اس میں سے ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ پردیز کرو اکنی آپ کرو یہ حکم آیا ہے اب مدینہ منورہ میں جب شراب کی آخری حرمت کا حکم آیا تو کوئی پولیس بھی نہیں تھا کوئی کٹوان نہیں کوئی چوکیدار نہیں کچھ بھی نہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ چھوٹے صحابی ہیں اس زمانے میں جب کہ یہ شراب کی حرمت کا حکم آیا وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں بڑی قیمتی قیمتی شراب ایسی بہ رہی تھی جیسے ہماری یہاں باہر اسول میں پانی پیدا نہ وہاں بھوز کی ضرورت بیش آئی نہ کوٹوال کی نہ کسی کو ڈنڈوں سے پیٹا گیا نہ کہا گیا کس چین نے ان کو روگا اللہ کے ڈرنے ہوتا تو نکاح کے موقع پر سب سے اہم پیغام اگر دیا جا سکتا تھا تو آقا اور بھی بہت سے پیغام دے سکتے تھے لیکن نکاح کے موقع پر اس سے مفید کوئی پیغام نہیں ہے اس بنا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں ان آیات کا انتخاب فرمایا جس میں عام لوگوں کو اور آنے والوں کو اللہ کے ڈر کی تلقیم کی کہ ملک کی سلامتی سوسائٹی کی سلامتی اسلامی معاشرے کی سلامتی سماج کی سلامتی ہر انسان کی زندگی کی سلامتی کا توشہ اور سرمایہ بہترین جو ہے وہ تقویہ ہے بس نکاح کے موقع پر تو کوئی لمبی تقریر ہوتی نہیں لیکن حضرت قائل صاحب کا حکم تھا کہ چند منٹ آپ کی لی جائیں اس کے بعد جو ہے نکاح ہو اللہ تعالیٰ آج کے ہونے والے اس نکاح کو مبارک فرمائے باہر سے خیر و برکت بنائے اور ضروریت طیبہ و صالحہ کے آنے گذریہ فرمائے ہمیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے خضولیات اور جتنے بھی رسوں مردوں میں یا خواتین میں یا سماج میں چل رہے ہیں ان تمام کو روکا جائیں اور انتہائی طور پر احتیاط کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ اس سنت کو عمل میں لائے جائے وقت رضا وانا اپنے